ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنانے والا ہوں میں آپ سبھی کو بتلاتا چلو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں آج میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ظالموں نے ان کے ساتھ کیا کیا کس طرح سے ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا دوستو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین کے لوگوں کا پانی بند کر رکھا ہے اسرائیل نے اور یہ جالم لوگ پہلے سے ہی ایسا کرتے آئے ہیں اسلام کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعے ہیں جس میں کافروں نے مسلمانوں کا پانی بند کر دیا ہے نہ جانے کیوں ان کافروں کو ان ظالموں کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان پانی بند کرنے سے گھبرا جائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا گھیراو کر لیا اور ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک کا جانا بند کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیاس کی سختی سے تڑپتے رہتے تھے تو اس وقت میں آپ کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو آپ اس دن روزدار تھے یعنی کہ آپ نے روزہ رکھ رکھا تھا مجھے دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان سے خواب میں مشرف ہوا تو آپ نے بہت ہی نرم لہزے میں ارشاد فرمایا کہ اے عثمان ظالموں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ہی ایک دریچی میں سے ایک ڈول پانی کا بھر کر میری طرف لٹکا دیا جو بہت جیدہ میٹھا اور بہت ہی جیدہ تھنڈا تھا میں اس کو پی کر شہراب ہو گیا اور اب اس وقت نیند سے جاگنے کے بعد بھی اس پانی کی تھنڈک میں اپنے دونوں چھاتیوں اور دونوں کندوں کے بیچ محسوس کرتا ہوں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان اگر تمہاری خواہش ہو تو ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری امداد و نصرت کروں اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر اپنا روزہ کھول لینا اے عبداللہ بن سلام میں نے خوش ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افتیار کرنا اس زندگی سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل ہے اور میں نے ان کے پاس جا کر روزہ کھولنے کا ارادہ کر لیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقباد وہاں سے چلا آیا اور اسی دن رات میں باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا